اسلام علیکم فرینڈز تو آج ہم لے کر آئے ہیں برسات کی بہت ہی خاص ریسپی جو آپ گھر میں بنا کر سب کو خوش کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایزی بھی ہے آپ اس کو آرام سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر بنائی ہے ہم نے یہ آلو کی سبزی اور آمرس اور پوری یہ کومینیشن بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایک بار اس کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے مسالہ یہاں پر ہم نے لیا ہے دھنیا سونف اور ادرک کا ایک انچ ٹکڑا چار ہری میرش اور تھوڑا سا پاہ دینا تو یہاں پر ہم اس کو مکسی کے جار میں ڈال گے بینا پانی کے دردرہ سا کھوٹ لیں گے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے آپ چاہے تو اس کو کھوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے دردرہ سا ہی گرائنڈ کرنا ہے بہت پاہڈر نہیں بنانا ہے اس کو ہم نکال لیں گے ایک کٹھوری میں یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اور یہی مکسی کا جار لے لیں گے اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے ٹرماتر ان کے ہمیں پیوری بنا لینی ہے تو یہاں آپ جانتے ہیں کہ بینا پانی کے ہی بہت اچھی پیوری بن جاتی ہے ٹرماتر کی تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں تیار ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں ایک طرف تو یہاں ہم نے لیے ہیں یہ ہاف کےجی آلو ان کو بوائل کر لیا ہے ہم نے اور ان کا شلکہ اتار دیا ہے تو اس طرف ان کو بھی رکھ دیں گے کچھ مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لال میرچ اور ہاف ٹیبل سپون ہلدی پورڈر ہاف ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے نمک ہم نے لیا ہے یہ دھنیا پورڈر گرم مسالہ اور زیرے کا پورڈر یہ ون ٹیبل سپون ہی لینا ہے ون ون ٹیبل سپون ان کو تھوڑا سا پائیں ڈال کر ان کو پھولنے کے لیے رکھ دیں گے ایسا کرنے سے مسالہ آپس میں اچھے سے پھول جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اکڑھائی لے لی ہے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے زیرہ اور یہ لال میرچ لال میرچ اور زیرے کو اچھے سے چٹکنے دیں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو یہاں پر بھن ایک ہم نے پیاز لے لی ہے میڈیم سائز کی جس کو ہم نے بارک چوب کر لیا ہے اور یہاں پر ڈال دیں گے جب یہ تھوڑی براؤن سی ہو جائے تب اس میں ڈال دیں گے یہ یہاں پر ہم نے ڈال دینی ہے سوکھی لال میرچ اور زیرہ ان کو چٹکنے دینا ہے اچھے سے پھر اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز جو ہم نے بارک چوب کر کے رکھ لی تھی اس کو پنک ہونے تک پکا لیں گے زیادہ براؤن نہیں کریں اور جب یہ پنک ہو جائے تو اس میں جو ہم نے مسالہ بنا کر دردرہ سا کوٹ کے رکھا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے تو ان کو لائر براؤن کر لینا ہے پیاز کو ان کو ڈارک نہیں کرنا ہے یہ جو ہم نے مسالہ بنا کر رکھا تھا جو دردرہ سا پیس کر رکھا تھا وہ اس میں اب ہم ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے دو منٹ اس کو پکا لینا ہے پیاز کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا کھل کر آئے گا اور یہاں پر ہم نے لسن ادرک کا پیس ڈال دیا ہے 1 ٹیبلی سپون اس کو بھی تھوڑا سا پکا لیں گے جس سے کہ جو لسن ادرک کے میں کچھا پن ہوتا ہے وہ اچھا سے پک جائے پھر یہ جو ہم نے پیوری بنا کر رکھی ہے وہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے دو منٹ اس کو پکا لینا ہے فرینڈز آپ کو یاد دلا دیں اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیں سبسکرائب بھی ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے کہ ہماری ریسی پی کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے یہ جو ہم نے مسالہ بھی گو کر رکھا تھا تو وہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور بس اس کو اچھے سے پکا لیں گے جب تک کہ یہ مسالہ اچھے سے بھن نہیں جاتا تب تک اس کو پکاتے رہنا ہے اور جب تک تیل اس میں سے ریلیز نہیں ہو جاتا تو یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ ہمچور پوڈر one triple spoon اس میں ہم ڈال دیں گے ہمچور پوڈر اگر آپ کے پاس ہمچور پوڈر نہیں ہے تو جب یہ آلو بن کر تیار ہو جائیں تب آپ لاسٹر میں اس میں نیمو کا رز ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ڈال دینے ہیں اس طرح سے آلو ہاتھ سے پھول کر ان کو زیادہ مہین نہیں کرنا ہے بس اور اب اس مسالے میں اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے یہ پوڈر کیا ہوا پانی اس میں گرم پانی ڈالیں جس سے کہ یہ آلو اچھے سے مل جائے آپس میں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بس اس کو اس طرح سے ہی رکھنا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں رکھنا ہے اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے یہ 1 ٹیبل اسپون میتھی سوکھی میتھی اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے 2 منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے میڈیم لو فلم پر جس سے کہ اس میں جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آ چکا ہے اور یہ اچھے سے سب واپس میں مکس ہو چکے ہیں تو اوپر سے ڈال دیں گے اس میں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا تو یہ تیار ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی آلو آپ یہ پوری کے ساتھ اور شاول کے ساتھ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں تو یہ ہم نے ابھی بنای ہے پوری کے لیے تو یہاں یہ بلکل تیار ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ٹیسٹی آلو بن کر تیار ہیں تو ان کو رکھ دیتے ہیں اب ایک طرف اور کون لیتے ہیں آٹا پوری کے لیے تو یہاں پر ہم نے یہ دو چھوٹی کروری آٹا لیا ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے سوجی سوجی یہاں پر ہم نے دو چمچ لی ہے اور دو چمچ ہی اس میں ہم بڑے والی چمچ ہوتے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہاں لگ بھگ ڈال دیں گے یہ آدھا کپ دودھ اور آدھا ہم نے رکھ دیا ہے اور ان سب کو پہلے آپس میں اچھے سے مکس کر دیں گے دو چمچ لیے دو چمچ لیے دالنے سے پوری نرم بنتی ہے اور سوجی ڈالنے سے بہت اچھے کر کریسی پوری بن کر تیار ہوتی ہے تو یہاں پر آپس میں ان کو اچھے سے ملا لیا ہے پھر یہاں لے لیا ہے ہم نے پانی اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک اس کا نہ تو ہم بہت ملائم اور نہ ہم بہت سخت ایک پوری والا ڈو بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے دوسرے بطن میں اس کو نکال کے رکھ دیا ہے اب اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے اوپر تھوڑا سا اویل لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پہلے اس پر کپڑا رکھا ہے اور پھر اوپر سے پلیٹ رکھ دیں گے جسے کہ یہ اوپر سے پپڑا ہی نہیں اور یہاں پر اب بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم آمرز بنا کر تیار کرتے ہیں آپ اس کے لئے کوئی سا بھی آم لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے یہ دسہری آم لیا ہے اور اس طرح سے یہ کٹ لیں گے اور اس میں سے اس کا پلب نکال لیں گے آپ چاہیں اس کو کس طرح سے بھی نکال لیں پوراعم چھل کر نکال لیں یا اس طرح سے پیز بنا کر نکال لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو یہاں پر ہم اس طرح سے چمت سے اس کا یہ سارا پلب نکال لیں گے ایک بול میں تو یہاں پر ہم نے یہ سارا پلب نکال لیا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے میکسی کے جار میں اور اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پر چینی تو یہاں پر ہم نے 3 ٹیبل سپون چینی لے لی ہے تو اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے دودھ تھوڑا سا ہی ڈالیں زیادہ نہیں بس اس کو اب ہم گرائن کر لیں گے تو یہاں پر گرائن کر لیا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پر یہ تیار ہے آم رس اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا کسر آپ چاہیں تو تھوڑے در اس میں ڈرائی فورٹس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر یہ آم رس بھی تیار ہے تو چلیے اب بنا لیتے ہیں گرم گرم پوری تو یہاں آٹا ہمارا بلکل سیٹ ہو چکا ہے اس میں سے ہم لے لیں گے آدھا آٹا بھی اس طرح سے اس میں سے آدھا آٹا لے لیں اور اس کو ایک رول بنا لیں گے پیڑے بنانے کے لئے اس کو اس طرح سے ایک رول بنا لیں تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے چکلا بیلین اس پہ ہم لگا لیں گے آئل اچھے سے اس کو آئل سے گریس کر لیں پہلے اور یہ جو ہم نے آٹا لیا ہے اس طرح سے اس کا ایک رول بنا لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ برابر پیڑے آئیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک چھوڑی لے لینی ہے چھوڑی سے اس کو برابر برابر پیڑے کٹ لینے ہیں اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چھوٹی پوری بنانا پسند کرتے ہیں یا بڑی تو اس طرح سے یہ ہم نے برابر کاٹ لئے ہیں اور یہاں پر اب بنا لیں گے ان کے ہم پیڑے تو اس طرح سے اس کو بنا کر سب پیڑے ہم نے یہاں تیار کر لئے ہیں یہاں پر سب پیڑے یہ تیار ہیں اب ہم ایک پیڑے لیں گے اور رکھ لیں گے یہاں پر چکلے پر اور اس طرح سے اس کو پھیلا لیں گے اور یہاں ہم نے بیلن پر بھی اچھے سے تیل لگا لیا ہے اور اس کو اچھے سے بیل لیں گے زیادہ پتلی نہیں بیلیں نہیں تو پوری بہت پاپڑی بن جاتی ہے بس اس کو اس طرح سے بیل لیں گے اور یہاں پر اس طرح سے سب پوریاں بیل کر رکھ لیں گے یہاں پر آئل گرم ہے اس میں ڈال دیں گے یہ پوری اور اس طرح سے اس کو چمچ سے گھوماتے ہوئے پھولائیں گے تو یہاں اس طرح سے الٹتے پلٹتے یہ پوری تیار کر لینی ہے اور جب ان پر گولڈن کلر آ جائے تو اس کو بہار نکال لیں گے اس طرح سے ہی ساری پوری تل کر تیار کر لیں یہ پرسات کی بہت اچھی رسپی ہے گھر گھر میں یہ بنائی جاتی ہے ایک بار آپ اس طرح سے اس کومینیشن کے ساتھ ضرور بنائیے گا آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے اور سب بڑے چھوٹے یہ دیوانے ہو جائیں گے تو ایک بار اس کو اس طرح سے ضرور بنا کر کھائیے گا جیسے میں نے آلو بنائے ہیں آلو آمرس اور پوری اس کا کومینیشن انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں گا پھولی پھولی پوری یہاں گرم گرم آلو اور آمرس کے ساتھ جب کھانے کو ملیں گی تو ہر کسی کا مون بہت اچھا ہو جائے گا تو یہاں پر یہاں ہم نے رکھ لیا ہے آمرس اور اس میں نکال لیں گے اب آلو آلو آپ ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں یہ آلو یہاں پر ہم رکھ دیں گے یہ پوری تو یہاں پر ہماری یہ تیار ہے آلو آمرس اور پوری کی تھالے تو آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی میں آپ کو یہاں پر پوری توڑ کر آلو کھاتی ہوں یہ دیکھیں گا آپ اس کا ٹیکچر یہ آلو بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں اللہ آفیز